السلام علیکم لیئے سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو سیونتھ پیراغراف ہے دا سیویر آف مینکائنڈ کا نائت کلاس کا سینس دیس بیلیف آس تریٹننگ دیر ڈومیننس اندہ سوسائیٹی تو یہ جو بیلیف تھا یہ یقین تھا تریٹننگ دیر ڈومیننس اندہ سوسائیٹی ان کے معاشرے میں ان کا جو ڈومیننس تھا اس کو کیا تھا دھمکی دیتا تھا جو ارب کے کافر تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھا دیا اور ان کے رہنماؤں پر انہوں نے ان کے رہنماؤں پر انہوں نے ان کی پیر بھی کریں ان کی باد مانے اور بوتوں کی پوجہ کریں ایک موقع پر انہوں نے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا کو وفد بھیجا پیغام بھیجا ابو طالب حضور پاک کے چچا تھے انہوں نے بتایا ان کو کہ اپنے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو رکھیں اللہ تعالیٰ کی پیغام کی تبلیغ سے اور فیس دیر انیمیٹی یا ان کی مخالفت یا ان کی دشمنی مولنے فینڈنگ ہیمسیلف ان ڈیلیمہ اپنے آپ کو الجن میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بتیجے کو بلوایا اور انہوں نے اپنے بتیجے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتحال بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی جوابits dictate تو پھر بھی میں ترک نہ کروں گا اگر وہ میرے سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں پھر بھی میں ترک نہ کروں گا مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ میں پھر بھی ترک نہیں کروں گا میں ایک صحیح یقین مطلب سیٹ کروں گا پہنچاؤں گا یا ایسی کوشش میں مر جاؤں گا یا ستم ہو جاؤں گا سیونتھ پیرگراف پڑھ لیا ہم نے یہ ایتھ پیرگراف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's انکل was so impressed with his nephew's firm determination that he replied تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانے جب وہ بات سنی ان کا جواب سنا تو وہ اتنے امپریس ہوئے مطلب اتنے متاثر ہوئے پھر انہوں نے یہ جواب دیا ان کے firm determination کو دیکھ کر ان کے پختہ ایمان کو دیکھ کر son of my brother میرے بھائی کے بیٹے مطلب میرے بتیجے go their way اس رستے پر چلو none will dare touch thee مطلب تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا touch نہیں کرے گا i shall never forsake thee کہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا تمہاری مدد کروں گا تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا انشاءاللہ نیکس پڑھیں گے نائیت پیرگراف سکتا